سبسکرائب کریں فیصل جاوید ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکیں ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے اس دفعہ میں نے دیکھا اس کے نام بی ایم افریدی کیٹل فارم رگ کر دی ہے انہوں نے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں رپریزنٹیڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بی ایم افریدی کیٹل فارم کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہاں پہ کیا پرائسز ہیں کون کون سی نسلوں کے اس دفعہ جانور لے کے آئے ہیں چلیں ویڈیو سرٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مد بھولیے گا لائک کریں اس ویڈیو کو اور زیادے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادے لوگوں تک ہماری انفیشن پہنچ سکے چلیں ویڈیو سرٹ کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ آپ نے سینٹر میں یہ جو دو جانور کھڑے کیے ہیں یہ کوئی سپیشل جانور ہے جو آپ نے یہاں پہ رکھتے ہیں میں جی یہ سپیشل ہے اس میں کیا سپیشل ہے خوبصورتی خوبصورتی بھی ہے کلائر فل بھی اور زیادہ بہاری بھی ہے زیادہ بہاری بھی ہے آپ بتا سکتے ہیں م Hawk Pfft کس نسل کے جانوئر ہیں دونوں کتنے دانت کے ہیں جانوئر قبل آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا بھاری جانور ہے آپ کو تھوڑا سا گھما کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھاری بھڑکا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے کلر بھی اس کا بہت خوبصورت ہے اور اس کا وزن بھی اس کا وزن اندازن کتنا ہوگا اس کا اندازن وزن تقریبا اللہ سلام علا کرے پیتیسمنٹ ہوگا یہ پیتیسمنٹ کا ہے یہ آپ کا آئیڈیا ہے یا آپ نے کیا ہوگا اس کی میجرمنٹ میجرمنٹ ہوگی ہوتی ہے اور یہ بھی اتنا ہی ہے تھوڑا ہلکا اس سے یہ بھی پیتیسمنٹ تک پیتیسمنٹ تک کئی ہے اچھا کیا دیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کے اس دفعہ ان دونوں کی بیالیس 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 لاکھ دونوں کی دیمانڈ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے چلیں ہم آگے چلتے ہیں یہ آپ کے مطلب اس دفعہ یہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے بڑے ہیں اچھا چلیں وہ بھی ہم دیکھتے چلیں اسی طرف چلتے یہ بتائیے کہ اس دفعہ اس کا نام بی ایم آفریدی کیوں ہو گیا ہے پچھلی دفعہ صرف آفریدی فارم تھا چلیں ہم نے بہار مدینہ کے ساتھ مرش کر لیا اچھا بی ایم کا مطلب بہار مدینہ ٹھیک ہے پچھلے سال ان کے اپنا الہیدہ تھا یہ الہیدہ تھا انہوں نے پھر مرش کر لیا اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اس پورا جو ٹینٹ ہے آپ کا اس میں آپ لوگ کتنے جانور ہیں ان ٹوٹل اے جانا لے اس کے جو پورا ٹائٹ جو ہے ہمارے اس میں تقریباً ساڑھے ساٹھ سو جانور کھڑے میں اس ٹائم میں ساڑھے ساٹھ سو جانور ہیں یہاں پہ جی ٹھیک ہے باقی تیچھے اور بھی ہیں ہمارا ٹھیک ہے اچھا اس کے لائے بھی ہیں اور یعنی کہ ابھی تک آپ نے جب سے سٹارٹ کیا وسے تو یہ بتایا اس کو سٹارٹ کیا وئے کتنا ٹائم ہو گیا اس کو سٹارٹ کیا تقریباً پانچ دن ہو گئين پانچ دن ہو گئیں ابھی تک کوئی جانور بکے ہیں یہاں پر بکے ہیں بکے ہیں کتنے جانور بیچ چکے ہیں ہم uso سے 20 جانور بیچ 80 جانور بیچ چکے ہیں اسی جگہ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس سب سے اسکلوسیف بڑے جانور ہیں جو سب سے ہیوی آپ کے پاس جانور ہیں یہ والا اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں یہاں کا سب سے بڑا جانور ہے واو ماشاءاللہ واقعی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا جانور ہے یہ میرا خیال ساہی والی نسل ہے ساہی والی نسل کا جانور ہے اچھا اور یہ کتنے دانت کا ہوگا یہ چار دانت ہے یہ چار دانت ہو چکے اور اس میں آپ کیا ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وزن کتنا ہوگا اس کا وزن کے ایسٹیمیٹ ہم نے لیا ہے تک پچپن من ہے یہ پچپن من کے قریب ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ساٹھ لاگ روپے ساٹھ لاگ روپے یہ فائنل ریٹ تو نہیں ہے کتنی گنجائش ہوگی اس میں اگر کوئی لینا چاہے کچھ سیریز بھائر ہو رہا ہوگا یعنی آپ نے کچھ ایسا سوچا ہوئے کہ لاس اس کو اتنے میں دینے اس سے کم نہیں دینے لاس اس کو ہمیں ارتالیس لاگ روپے میں دینے ارتالیس لاگ اس سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس دفعہ یہاں کا سب سے بڑا جانور یہ ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی خاص نام رکھا ہوئے آپ نے اس کا بڑے میاں ان کا چھوٹے میاں یہ بڑے میاں اور یہ چھوٹے میاں اچھا جی اچھا یہ تو چھوٹے میاں ان میں کیا خاص بات ہے جو آپ نے ان کو خاص پریزنٹیشن دیوی ہے یہ کسی گینے نسل میں ہوتا ہے یہ گینے نسل ہے ٹھیک ہے یہ سائیوال کی ہے گینے نسل ٹھیک ہے یہ بھی چار دانت ہے یہ بھی چار دانت ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے بتیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بتیس لاکھ روپے اور یہ وزن میں کتنا ہوگا میرا خل اس سے تو آدھئی ہوگا یہ وزن میں تقریباً بیس پچیس من ہوگا بیس پچیس من ہوگا یہ بھی چلیں اور دکھائیں آپ کے پاس کون کون سے اسکلوسف جانور ہیں ویسے تو سارے ہی جانور یہاں پہ بہت ہی اسکلوسف ہیں لیکن پھر بھی ہم فردر فردر جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس دفعہ بی ایم افریدی فارمز میں یہ لوگ کیا کیا جانور لے کے آئے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے زادہ تر یہاں پہ کن نسل کے جانور ہیں آپ کے پاس ہمارے پر اکس روس میں ہیں سائیوالی ہیں چونستانی ہیں ٹھیک ہے برامن ہیں ٹھیک ہے اور کولپوری ڈیرہ غالی صاحب کے ہمارے پاس جانور ہیں اور وہ جو امپورٹڈ بریڈز ہوتی ہیں اور سٹیلین وغیرہ وہی ہیں ہمارے پاس بیس بریڈ کے لاتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ تقریباً سپن لاغ رو گیا بٹھڑا ہے ہمارا کون سا والا ہے یہاں پہ رکھڑا ہے کھریب میں اچھا چلیں وہ بھی دیکھتے پہلے ان کا کور کرتے ہیں یہ جو اس جگہ پہ اس ٹینڈ کے نیچے آپ کے سارے کھڑے میں یہ ہمارے دیسی نسل ہیں ساری یہ برامن نسل ہے بیسکلی یہ برامن کھلاتی ہے صحیح ہے یہ دیسی میں آتا ہے اچھا یہ دیسی ہے اور یہ برامن ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا خلال چولستانی ہے یہ چولستانی ہے جس میں یہ کلر فل ہوتا ہے اچھا اب تھوڑی سی پرائزز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ جو چولستانی ہے یہ کتنے دانت کے جانوارے پاس ہے یہ چھ دانت ہے چھ دانت کا ہو گیا ہے اچھا اس کے کیا پرائز اس کی پچیس لاک روپے جلا ہے پچیس لاک روپے دیمانڈ کریں اور اس میں وزن کتنا ہوگا اندازن اس میں وزن تقریباً بیس سے پچیس من ہوگا بیس سے پچیس من ہوگا چلیں اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے اسی ٹینڈ میں دوسری طرف بھی بڑے خوبصورت جانوار کھڑے میں اور ویسے ابھی تو آپ کا یہ ٹینڈ سٹارٹ نہیں ہوا اس کا ٹائم ویسے کیا ہے یہ ہے بیسکلی یہ ٹام کے ٹائم تو فیم بیس کیلئے ہوتا ہے جی اور جو رات کے ٹائم ہوتا ہے وہ پھر ہمیں گوپن کر دیسے وہ سب کے لیے ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے یہ لائٹس بغیرہ آپ کی مغرب کے بعد آپ لوگ جلا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا تو یہ بھی کونسا والا یہ جو یہاں پہ کھڑا ہوا یہ سب بکاو عمال ہے اچھا اور یہ والا عمال بھی سارا بکاو ہے اچھا لوگوں نے اللیڈی بکنگ کرا دی ہوئی ہیں اچھا یہ آسٹیلین بریڈز ہیں یہ سامنے جو کھڑے نظر آرہے ہیں یہ آسٹیلین بریڈز ہیں یہ بیسکلی ویلائیٹی کھلاتے ہیں ہمارے زبانے ویلائیٹی چلیں اس کو اس طرف سے کبر کرنے ہی کوشش کریں یہ بھی بک چکے ہیں یہ والے یہ والے نہیں بکیں یہ والے نہیں بکیں اس طرف جو کھڑے ہیں وہ بک چکے ہیں اچھا تو یہ جو یہ جو ویلائیٹی جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ پسند کیے جاتے ہیں لوگ ان کو لینا پسند کرتے ہیں زیادہ یا ہمارے دیسی کی زیادہ نہیں اچھا تو گوش کے حساب سے یہ کیسے رہتے ہیں گوش کے حساب سے یہ صحیح ہوتا ہے یہ بیس بریڈ ہے ہمارا سکوری یہ میکس ہے پیور نہیں ہے یہ بیس بریڈ ہوتی ہے اس میں گوشی گوش ہوتا ہے کیا کہا آپ نے یہ بیس بریڈ بیس بریڈ اچھا اس میں گوشی گوشت ہوتا ہے اچھا یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہیں گے ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو بیلائیٹی کہیں گے یہاں پہ میں دیکھا ہے منڈ میں لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں آسٹیلین کروس آسٹیلین کروس ملائیٹی کھلاتا ہے یہ ویلائیٹی کھلاتا ہے ہمارے زبان میں تو ویلائیٹی کھلاتا ہے آپ کی زبان میں ویلائیٹی کھلاتا ہے یہ اچھا جانور ہے یہ کتنے دانت تک ہوگا یہ بھی چھ دانت ہے اور اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ روپے اچھا تو سوال میرا نیکچس یہ ہے جو اسٹیلین یا جو ویلائیٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں ان کی پرائسیز اگر وہ وزن میں ایک جتنے ہوں دیسی ہے تو ان کی جو پرائسیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں ان اس بطن یا زیادہ ہوتی ہیں نہیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں ان کی پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں چلیں آگے چلیں یہ بہت خوبصورت ہے جو پرائسیز ہوتی ہیں وہ ان کی جو لک ہے کلر ہے اسے بھی فرق پڑتا ہے اس کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے کون سا بچڑا کہ اس پہ تو ہم لوگ پرائسیز اس کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے آپ کیا ڈیوانڈ کر رہے ہیں ساڑھے پندرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال چلیں یہ اور کچھ خوبصورت جانور یہاں پہ کھڑے میں ایک تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آفریدیز کا بی ایم آفریدی کیٹل فارم انہوں نے اس سال اس کا نام رکھا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت جانور ہیں یہاں پہ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہوتا جا رہے ہیں ابھی میں آپ کو تھوڑے بڑے بڑے جانور دکھائے ہیں اس سائٹ پہ یہ سیکشن مجھے لگ رہے آپ کے چھوٹے جانوروں کا ہے تو یہاں پہ زیادہ تر کس نسل کے جانور ہیں یہاں پہ چودستانی جی ہے لیٹی بھی ہے ویلائیٹی جی ہے ٹھیک ہے سارے جانور ہیں یہ ہر کیٹی گریگیاں مطلب کے ہیں یہ کم رینج والے جانور ہیں کم رینج والے جانور ہیں اچھا یہ کم رینج والے ایسے تو جانور منڈی میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کی بیٹ کے اس طرح کی نسل کے تو پرائیس وائز افریدیز میں یہ ان سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے یا کم ہوں گے یہ بہت کم ہے کیونکہ پیچھے کی سائٹ پہ ایسے جانور کی دماغ رہے ہیں جی وہ چھے لاکھ سات لاکھ روپے ایسے جانور کے اچھا ہم لوگ پانچ لاکھ روپے دماغ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کم ہے اور جہاں فرس کریں یہ والا تھوڑا چھوٹے سائز کا ہے اس کے آپ کے فائنل پائس کے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ اور یہ کتنے منتق کا جانور ہوگا یہ تقریبا سات آٹھ من سات آٹھ من کا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس سائز کے جو منڈی میں جانور ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے جانور کم پرائیس میں ہیں بالکل اس میں پھر بھی گنجائش تو ہوگی نا تھوڑی بارگیننگ وغیرہ کی ایسا تو نہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سے ساتھ زیادہ ریٹ پر تاگے پر اس سے بیٹھ کریں صحیح ہے اتنے سارے جانور ہیں ان کو بیچنا بھی ضروری ہے سارے تو جہاں آپ فریدیز میں آپ کو بہت ہی بڑے اور اسکلوسف قسم کے جانور ہیں وہیں پہ آپ کو چھوٹے اور کم قیمت جانور نہیں ہیں لیکن نسل میں اچھے ہیں خوبصورتی میں زیادہ ہیں ان کی پریزنٹیشن یہاں پہ آپ دیکھ رکھتے ہیں بہت اچھی ہے اور ہر سال جب بھی آپ فریدیز کے فارم لگتے ہیں تو یہ جہاں کے جتنے وی آئی پی فارم سے ہیں اس میں یہ ٹاپ پہ ہی رہتے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا ان کے پاس بہت خوبصورت جانور سے اور اس سال بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جانور ابھی ان کا افیشل ٹائم سٹارٹ ہوا نہیں ہے لیکن ہم سپیشل پرمیشن لے کے آگے ہیں یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بلیک کلر کا ہے یہ کیا نسل ہے سر یہ دیسی نسل ہے پنجاب کی یہ پنجاب کی نسل ہے اور یہ دانت میں کتنا ہوگا اس کی چار دانت چار دانت ہو گیا ہے اچھا جی اور وزن میں آپ سمجھتے ہیں کیا وزن تکریبان ساڑھے بارہ من ساڑھے بارہ من اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ آٹھ لاک روپ آٹھ لاک روپ ہے یہ بہت خوبصورت نظر آیا ایک اور وائٹ کلر کا بہت ہی خوبصورت بھائی اور اس کی بیلڈ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبانڈ یہ کیا نسل سکتے ہیں یہ نکرہ کے لاتا ہے نکرہ یہ ٹھیک ہے وائٹ نکرہ وائٹ نکرہ اور یہ بھی چھے دانت میں یہ چھے دانت میں ٹھیک ہے اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ پر اس کے اٹھائیس لاکھ روپے ٹھیک ہے اور اس کی فائنل دینے والی کیا ہے اس کی فائنل دینے والی جو ہے پچیس لاکھ روپے ٹھیک ہے اچھا اس پتی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت اچھے جانور کھڑے ہیں اور یہ زیادہ تر چھے دانتی ہیں سارے چھے اور چار دانتی ہیں ہمارشنو ہے بھائی ہمارشنو ہے مال نہیں پچھے مال نہیں پچھے میرے بھائی بھائی ہمارشنو ہے بھائی ہمارشنو ہے کچھے یہ آفریٹیز کے جانور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی سہت مر آپ کو ایک خوبصورت بھی دکھا دیکھا دیکھتا ہوں واو ماشاءاللہ ان کی پریزینتیشن بھی بہت اچھی ہے یہاں کے جانور بھی بہت اچھے ہیں نسل میں بہت اچھے ہیں ان کی کلیکشن بہت اچھی ہے ان کی سہت ان کی کلرز ان کی سائز نسل تو اوورال آپ کو افریٹیز میں بہت ہی خوبصورت جانور دیکھنے کو ملیں گے اس سال ہر سال کی طرح اور جہاں تک میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے جانور آپ کو ان کے دکھا سکوں جو جو بھی یہاں موجود ہیں پرائیسز وغیرہ کا آپ نے آئیڈیا لے لیا ہے اور مور اور لیس ان کے پاس پرائیسز بہت مطلب جیسے جانور ہے اس حساب سے پرائیسز ہیں چھوٹے نسل چھوٹے سائز کے جانور بھی موجود ہیں بڑے سائز کے جانور بھی موجود ہیں مطلب جیسے جو بھی موجود ہیں مطلب جیسے جیسے جو بھی موجود ہیں مطلب جیسے جو بھی موجود ہیں یہ تو ضروری ہے چمکائیں گے نہیں تو بکے گا کیسے مطلب جیسے 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 جہاں رہے ہیں یہ تو کیر ٹیکر بہت سارے ہیں ہر وقت ان کی صفائیاں چلنی ہوتی ہیں محلس چلنی ہوتی ہے کیونکہ مٹی بہت اڑکی ہے اس علاقے میں تو ہر تھوڑے در بعد اب جہتے دیکھ سکتے ہیں اسیوں پر کافی مٹی پڑی گیا کیونکہ اس کا کلر ایسا ہے جو خاص نظر آتا ہے تو یہ ایک اوورویو تھا آفریدیز میں موجود جانوروں کا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تو یہ تھا ہمارا ویڈیو آج کا آفریدیز کے فارم سے بی ایم آفریدی کٹل فارم سے جو کہ وی آئی پی ٹینٹس ہیں کہلاتے ہیں یہاں سوراب گوڑ بندی میں آئی ہوپ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو تھمز اپ کا بٹن ٹریس کریں اور اگر آپ یہاں کلک کریں گے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر پائیں گے اور اگر آپ یہاں کلک کریں گے تو ہمارا لاس ویڈیو دیکھ پائیں گے تینکیو ویڈیو مچ پر واشنگ ایسا ای ٹولیو بیفور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا آگے پیچھے سب کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ